میں آپ کو جو خفیہ کالمات ہیں نا آج میں وہ کچھ بیان کر دوں کچھ خفیہ کالمات ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا لیکن پہلے یہ وعدہ کریں اس دعا کو میں بھی سیکھوں گا آپ بھی سیکھیں گے مسنون دعا ہر مسنون دعا کی کتاب میں عام ہر جگہ لکھی ہوئی عام اور عام اور تام ہوتی ہے عام اور تام ہوتی ہے بلکل آسان اس دعا کو یاد کریں اس دعا کو حفظ یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں اپنی نسلوں کو سکھائیں حتی کہ یہاں تک جس کھانے کے بارے میں شک ہو اس میں زہر ہے یا جس کھانے کے بارے میں شک ہو یہ میماری بن جائے گا تکلیف بن جائے گا اور اس سے مجھے میماری اور تکلیف ہوگی یا اس سے اندر کوئی اس کے نقصان ہوگا یا اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس یا اس کے اندر کوئی انفیکشن یا کوئی اس کے ذریعے سے مجھے تکلیف اس کھانے کی نیت پر میں یہ دعا لازم تین دفعہ پڑھیں بس یہ چھوٹی سے دعا ہے مولا تیری پناہ تیری چھتری تیرے ان خفیہ کالمات سے جو تیرے علم میں ہے تیری معلومات میں ہے ان مبارک کالمات کی برکتیں چاہتا ہوں کہ مجھے مخلوق کے شر سے بچا دے بیوی ہے تو شہر شہر ہے تو بیوی مولا اولاد میں نے بڑی آسوں امیدوں سے لی تھی پر آج یہ مخلوق میرے لئے شر کا زلط کا اور گمراہی کا اور میری بے سکونی کا ذریعہ بن گئے مولا مجھے اس کے شر سے بچا دے اس کی خیروں کو میرے لئے مقدر فرما مجھے اس کے شر سے بچا شر سے بچا انسان بڑی آسوں امیدوں کے ساتھ بات سوسیٹیوں میں جاتا ہے کتنے لوگ مجھے آکے کہتے ہیں قرائدار آئے اور قرائدار ہماری بیٹی لے گئے کتنے لوگ کہتے ہیں قرائدار آئے اور ہمارے بیٹے کو نشہ لگا دیا کتنے لوگ کہتے ہیں قرائدار آئے اور گھر پہ قبضہ کر لیا کتنے لوگ کہتے ہیں کہ قرائدار آئے اور مالکوں کا نقصان ہوا یا قرائے کا نقصان ہوا مولا میں تجھ سے صبح بھی خیر مانگتا ہوں مولا میں تجھ سے شام کو بھی خیر مانگتا ہوں مولا جو دیا اس میں بھی خیر ہے مولا جو نہیں دیا اس میں بھی خیر ہے مولا میری ساری تمناوں میں وہ دے دے جس میں تیرے لئے خیر ہو